السلام علیکم میرے پیارے ویورٹس کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر آفیت سے رکھے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اچھا تو آپ سب کا ویلکم ہے ہمارے چینل بزم سفن پر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھا اچھا آپ کے ذوق کے حساب سے غزل ناد مضمون افسانے سناتی رہتی ہوں اچھا جو بھی میں لکھتی ہوں یا اپنے چینل پر پوسٹ کرتی ہوں تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے ہیں آج میں کچھ ایک محتصر سی چھوٹی سی تحریر ہے جو بہت کارامت ہے اور اچھی بھی ہے دیکھیں بچے ہماری دھروبر ہیں ہماری نسلے ہی ہمارا مستقبل طے کرتی ہیں تو ہر والدین کا ماننا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھی تربیت پائیں اچھی تعلیم پائیں اب وہ اپنی کوشش بھر کرتے بھی ہیں تو اب کتنا کامیاب ہوتے ہیں کتنا نہیں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارے تو یہی کہنا ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت دیں اپنی پوری کوشش کرتے رہیں اور اللہ کا دامن کبھی نہ چھوڑیں کہ کرنے والا تو پروردگار ہے ہم اسے امید رکھیں اور اسے کہتے رہیں کہ وہ میرے بچے کی حفاظت کریں اسے بری صحبت سے بچائیں اچھے دوست اس کے بنیں اچھا علم اس کو اللہ آتا کریں تو بس اس کے لئے کبھی کبھی ہوتا نا کہ کچھ موٹیویشن والی کچھ تھوڑی سٹوری یا کچھ ایسی چیزیں اپنے بچوں کو ضرور بتائیں صحابہ کرام کے قصے بتائیں کچھ ایسی کہانیاں جو بچی جس سے متاثر ہوں اور وہ کچھ اچھا سوچیں لیکن کبھی بھی اپنے بچے کو کسی اس کی مثال دیکھیں اس کو حساب سے کمتری کا شکار بت کریں کیونکہ فلا ایسا ہے تمہارے اندر یہ نہیں ہے بلکہ اسے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تاریف کریں اس کو حوصلہ بکشیں اور جب بچے حوصلہ ملتا ہے نا ان کی تاریف کی جاتی ہے تو وہ واقعی پھر ان کے اندر پاور آتا ہے اور وہ بہت خوشی سے وہ کام کرتے ہیں تو میری تو دعا ہے کہ اللہ سب کے بچوں کو اچھا رکھے سب کو کامیاب بنائے اور ان کے مستقبل روشن کرے تو ایک چھوٹی سی تحریر ہے جو میں سوچتی ہوں نا کہ ہر ماں باپ کو اپنے والدین کو ہر والدین کو اپنے بچوں کو ضرور سنا چاہے چاہے وہ بچے خود بڑے ہو کے والدین بن چکے ہوں تو دیکھئے بچہ امی اور بل آٹھ سال کے بچے نے اپنی ماں سے پوچھا ماں ماں نے اسے سمجھایا آٹھ سال کے بچے نے اپنی ماں سے پوچھا ماں نے اسے سمجھایا یہ بل کیا ہوتا ہے امی ماں نے اسے سمجھایا جب ہم کسی سے کوئی سامان خریدتے ہیں یا کوئی کام کرواتے ہیں تو وہ اس سامان یا کام کے بدلے میں ہم سے پیسے لیتا ہے اور ہم کو اس سامان یا کام کی لسٹ بنا کر دیتا ہے اسی کو ہم بل کہتے ہیں بچے کو ماں کے بعد اچھی طرح سمجھ میں آگئی رات کو سونے سے پہلے اس نے ماں کے تکیے کے نیچے ایک پیپر رکھا جس میں اسی دن کا حساب لکھا ہوا تھا دکان سے سامان لہ کر دیا پانچ روپے بابا کی بائیک ساف کر کے باہر نکالی پانچ روپیے دادا جی کا سر دبایا دس روپیے دادی امی کی چابیاں ڈون کر دیں دس روپیے ٹوٹل ہوا تیس روپیے یہ سپ آج کا بل ہے اس کو آج ہی دے دیں تو نوازش ہوگی صبح جب بچہ اٹھا تو اس کے تکیے کے نیچے تیس روپے رکھے ہوئے ملے وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا یہ تو بہت اچھا کام ہو گیا تب ہی اس کی نظر ساتھ رکھے کاغذ پر پڑی اس کی امی نے لکھا تھا پیدائش سے لے کر آج تک پالا پوسا موازہ صفر بیمار ہونے پر ساری ساری رات چینے سے لگا کر گھمایا بہلایا موازہ صفر اسکول بھیجنا اور ہوم وقت کروانا موازہ صفر صبح سے رات تک کھانا کھلانا پلانا کپڑے تبدیل کروانا اسٹری کرنا تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا موازہ صفر ہز سے زیادہ تمہاری فرمائش پوری کرنا موازہ صفر یہ اب تک کا پورا بل ہے اس کی جب بھی قیمت ادا کرنا چاہو کر دینا بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گیا پیدھا جا کر اپنی ماں کے پاہ پر جھگ گیا اور بہت مشکل سے روتے ہوئے کہنے لگا آپ کے بل میں تو قیمت لکھی ہی نہیں ہے امی یہ تو انمول ہے اس کی قیمت تو میں زندگی بھر ادا نہیں کر سکوں گا مجھے ماف کر دے پیاری امی امی نے آستے ہوئے بیٹے کو گلے لگا لیا تو کیسی لگی آپ کو یہ مختصر تھی چھوٹی سی سٹوری میرے خیال تھے اسے آپ اپنے بچوں کو ضرور سنائیں اور سب کو سیکھنا چاہیے سچ ہے کہ ہم لوگ جو رشتے ناتے ہیں جو ان کا قرد ہے ادا نہیں کر سکتے کبھی اللہ رب العزت نے بنایا ہی اس طرح سے ہے تو جو والدین کا قرد ہے وہ تو اولاد کا خودتار ہی نہیں سکتی ہے اسی طرح سے کچھ رشتوں کے بھی فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر رکھا ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبائیں دوسروں کو نہ دیکھیں دوسروں کو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں اس پہ اختیار ہے اس کو ہمیں کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری یہ چھوٹی سی سٹوری آپ اپنے بچوں کو ضرور سنائیں گے اور اگر اچھی لگی تو اپنے پیارے پیارے کمنٹ سے ہمیں ضرور نبائیں اور اسی طرح کی اچھے اچھی باتیں اور اچھی ناتر غزل اور اچھے باتوں جاننے کے لیے ہمارے چینل پہ آپ آتے رہیں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کی محبتوں کا پلیز لائک تو بنتا ہے لائک کر دیں جو نئے ہیں وہ سبکرائب کر دیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے سی کمنٹس میں دھیر سارا پیار انڈیل دیں اللہ حافظ بہت شکریہem بہت شکریہ چیزید ساکرائب ساکرائب ہے چیزید